موسیقی خوشی ساتھ منزول بطی صاحب یہ کیسی طارقے معتاج نہیں مجھے اللہ دوبارہ یہ شاہد احنا صاحب کے ساتھ جوسیگو کام کرنے کا دوبارہ کیوں کہ شاہد احنا صاحب بھی کسی طارقے معتاج نہیں بڑی شکسیت ہیں آجی مازی میں بہت سپرینat فلمیں دی ہیں آجی مازی میں بہت زیادہ فلمیں دی ہیں انہوں نے بہت دی ہیں انہوں نے کافی سب موسیقا ساتھ انہوں نے کام کی ہے اور میری بھی ان کے ساتھ چوتھی پانچوی پکچر رہی ہے جس کا نام دیجے ہے اور کوشش کی ہے کہ انشاءاللہ عوام کی امیدوں پر پورا اترین کی کوشش کریں گے الطاب باجوا سامنے اس کے سنو بہت اچھے لکھئے ہیں اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ فیملی پکچر ہوگی گھر میں بیٹھ کے مذک سنا جائے گا جو کہ کافی دے سے ہمارا مذک گم ہو چکا ہے جبکہ فلم کے ذریعے کی حردیج ہوئے وہ ایک موزک ہی ہی ہوتا ہے جو سارے کام میں ایک ننگا کام ہے وہ موزک ہے جب بھی اس کو کمپوز کیا جاتا ہے تو کسی کو بھی سنانا ہے تو سب سے پہلے گھانا سنایا جاتا ہے کہانی تو ہر کسی کے ساتھ شیج بھی نہیں کی جاتی نہ انسان بتاتی ہے کہ یہ آگے کیا ہوگا یہاں پیچھے کیا ہے لیکن اس میں بہت اچھے گیت ہیں اچھے اچھے ہیں اوزے انشاءاللہ مزا ہے گا بڑوں سے لے کے بچوں تک بچوں سے لے کے بزرگوں تک کوشش کی ہے امران شوکت علی شاہب نے بہت اچھے گا ہے اور اس میں میں نے سحاوت ناز کو بھی سحاوت ناز جس کو آپ فرس ٹمی ٹڈیوٹ کے اقرار ہیں ایزے گلوکا ہاں جی بالکل وہ ویسے سٹیج پہ گاتے ہیں آٹسٹ ہیں لیکن مووی میں مووی میں میں نے اس کو فرس ٹمی چانس دی ہے کہ نہیں آپ ٹائٹل تو کر رہے ہو ٹائٹل بھی وہ آدھا کر رہے ہیں ہاں ٹائٹل بھی وہ سخافت ناز ہی کر رہے ہیں تو میں نے اس کو یہ بولا ہے کہ یہ ایک ونسانگ جو ہے یہ آپ پرفارم کرو تو خوشیہ نے تھےڑا ساڑی ویڑے ویچی پایا ہے ایک واری آجتا نو پیار بلایا ہے یہ انشاء اللہ تعالی سارا میرک ہی بہت اچھے لیکن یہ خاص طور پر یہ شایری باجہ صاحب کی ہے ہاں جی ہاں جی یہ گیت علتا باجہ صاحب نے لکھا ہے اور اس میں میرے ساتھ حضر حسین چاچا حضر حسین وہ ماشاء اللہ محمدت کی ہے ہاں جی انہوں نے بھی اس فلم کی گیت لکھے ہیں اور خالحی میں کافی فلم کی گیت میرے ساتھ انہوں نے لکھے ہیں اسے پہلے بھی وہ ہمارے دوست ہیں ملک جونی صاحب ان کی بارہ تینا پکشری ازے شایر انہوں نے لکھیں ہیں حضر حسین چاچا نے حضر حسین محروف چاچا محروف چاچا محروف چاچا جی یہ اس لئے ان کو چاچا جی کہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے لیجنڈ جو ایکٹر تھے سلطان رئی صاحب انہوں نے بھی ان کو چاچا ہی کہہ کے بلایا ہے اور ان کے علاوہ حبیب جارب صاحب وارف دوگیانوی صاحب بابا حضرین قاضی صاحب سید گلانوی صاحب ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ ان سب بجرگوں کے ساتھ بیٹھی بھی ہیں اور تھوڑا تھوڑا کام بھی کی ہے اشواق علی کا کہنا ہے کہ یہ بیوزہ کہانی اور شائر کی اعتبار سے بلکل ڈیفرنٹ ہے اور ناظرین کو بیت پر پسند آئے گی اور اٹھے فلو بینوں کو فلو سینما گلانے میں کام جاب ہوگی